بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم قصہ دوست امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے آج کے تعدہ ترین دھان گنم مکئی اور کپاس کے تعدہ ترین ریٹ جو اوپننگ دو رہی ہیں اس حوالے سے آپ دوستو خدمت میں آدھر ہوں دوستو آج پندرہ زیروں نو اور سولہ بانوے کے ریٹس میں مزید ادافہ آج ریٹس جو ہیں تریپن سو اسی روپے میں فروخت ہو گئی ہے پندرہ زیروں نو تو اس میں جو ہے جو ہاتھ کی کٹنگ ہوتی ہے اس کے ریٹس کوئی سو ڈیٹھ سو روپے زیادہ ہوتے ہیں تو اوورال مارکیٹ بہت امپروو ہے ایری فائن کے ریٹس جو ہیں وہ تر تالیس سو روپے تک پہنچ پینٹالیس سو پچاس روپے تک جبکہ ایری سکس کے ریٹس جو ہیں وہ اکتالیس سو دس روپے تک موجود ہیں گندم کے حوالے سے بات کی جائے تو گندم کی مارکیٹ جو ہے وہ آج پھر ڈاؤن دکھائی دے رہی ہے آج ریٹس ہارون آباد میں چوالیس سو تیس سے چوالیس سو ستر روپے تک مارکیٹ سامنے آ رہی ہے اسی طریقے سے حاصل پور میں بھی ریٹس چوالیس سو تیس سے لے کر چوالیس سو ستر روپے تک موجود ہیں اوورال مارکیٹ جو ہے وہ آج مندے کا اشکار ہے اور اس کی وجہ جو ہے تفصیلی میں ویڈیو جو ہے اس حوالے سے بنا چکا ہوں کپاس کی حوالے سے بات کریں تو امید کی جا رہی تھی کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیزی اس کے علاوہ ڈالر کے مارکیٹ میں تیزی کی وجہ سے کپاس جو ہے وہ بہتر آج ہوگی لیکن آج جو ہے وہ سپلائی میں اضافے کی وجہ سے اور تھوڑی سی کوالیٹی کے خراب آنے کی وجہ سے مقامی مارکیٹ میں تھوڑا سا آج مندہ دکھائی دے رہے آج حارون آباد میں جو اپننگ دو ہو رہی ہیں جو پہلے نو ہزار روپے تک ریٹ تھے آج ستاسی سو روپے تک مارکیٹ جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے اسی طریقے سے دوسرے شہروں میں بھی ریٹس کی جو آوادیں آ رہی ہیں وہ پہلے کی نسبت کم ہیں تو آج دو سے تین سو روپے کا مندہ ہے کپاس کی مارکیٹ میں مکہی کے حوالے سے بات کریں تو مکہی کی مارکیٹ ملوں کے ریٹس آج بھی چوبیس سو ہائی ٹیک فیڈ مل کے ریٹ اسی طریقے سے منڈیوں کے ریٹس آج سوڑے مزید کم ہوئے ہیں آج بائیس سو سو بائیس سو ٹاپ ریٹ ہے عارف والا کا تو مکہی کی مارکیٹ میں کسی قسم کی کوئی امپروومنٹ نہیں بلکہ آج بھی مندے کا رجحان جو ہے وہاں پر اغالب ہے اگر دوسرے شہروں کے حوالے سے بات کریں تو چنیوٹ میں بھی ریٹس دوہ دار ساٹھ ستر روپے تک سامنے آ رہے ہیں تو اوورال مارکیٹ ڈاؤن دکھائی دے رہی ہے بہت شکریہ اللہ حافظ